اوکے گائز کیسے ہو تم سارے کے سارے ہمارا تھور ہائیڈا دوبارہ سے آ چکا ہے انڈیفیٹڈ سیریز میں اور تمہیں تو پتہ ہے گائز ہمارا تھور ہائیڈا اوریڈی بہت زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ اس نے پرانے دو تھور ہائیڈا تین تھور ہائیڈا میرے خیال سے مار دیا دو مارے سے تین مارے سے مجھے سے یاد نہیں پڑھا لیکن پرانے تھور ہائیڈا کو بھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ آرام سے مار دیا تھا بڑا یونٹ کو یلدی سے رکھو اور ہمارے بڑا یونٹی رکھیں گے ہم لوگ یہاں پہ کوئی چھوٹا یونٹ نہیں رکھنے والے ہاں ہاں ہم بڑا یونٹ رکھو اوکے گائز بون بیراچو سورس ویسے بون بیراچو سورس بہت سٹرونگ ہے اگر بون بیراچو سورس کو ان لوگوں نے میرے بہت کلوز رکھ دیا کیونکہ اس کی ساری کی ساری پاور اس کے اندر ہے لیکن کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت بیٹلز کی ہیں تو مجھے پتہ ہے گائز ہمارا تھوڑ ہائیڈا ان کو نہیں چھوڑے گا اور ہمارے بگر آپ نے ایک بون بیراچو سورس کو مار دیا تو پھر ہم لوگ یہاں پہ دو رکھیں گے تین رکھیں گے پھر اس کے بعد چار رکھیں گے پھر پانچ رکھیں گے دیکھیں گے ہم آپ کو تھوڑ ہائیڈا کتنے بون بیراچو سورس ایک ساتھ مار سکتا ہے ابے بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی اس طرح کچھ بھی نہیں ہونے والا ہاں تم لوگ کمپیر کرنا چاہتے ہیں آرمی کلر کو کمپیر کر لینا لیکن بھائی یہ نہیں ہونے والا جو تم لوگ کہہ رہے ہو رہے ہیں ہم لوگ الزارو کو بھی رکھیں گے چلو ٹھیک الزارو کو بھی ٹیسٹ کر لیں گے کمپیر کر لیں گے سپیڈ دیکھتے ہیں گائز اس کی سب سے زیادہ ہے ابھی میرے تھوڑ ہائیڈا کہ تم لوگ سپیڈ دیکھنے والے ہو دیکھنا گائز کتنا جلدی یہ مرتا ہے ایک منٹ کے اندر مر گیا ایک منٹ تو بہت زیادہ ہے اب تو یہاں بنا سنچر اپنا آرمی کلر رکھے دکھا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں گائز کہ آرمی کلر کتنا جلدی مارتا ہے بڑا آیا آرمی کلر ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ویسے آرمی کلر نے بھی جلدی مار دیا ارمان پر ویسے آرمی کلر نے پہلے مارا ہے کہ تھوڑ ہائیڈا نے پہلے مارا ہے یہ کیسے پتا چلے گا چو آپ یہ ہمارے بھائی لوگ جج کر کے ہم لوگ کو بتا دیں گے کہ کس نے پہلے مارا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ویسے آرمی کلر نے دو تین سیکنڈ تو لے لیے مجھے جو لگ رہا ہے لیکن آرمی کلر کو ابھی منس کرو ہم لوگ واپس اپنا تھوڑ ہائیڈا رکھتے ہیں کمپیر کرتے ہیں پتا چلے گا کہ ہمارا تھوڑ ہائیڈا نے جلدی مارا یا پھر آرمی کلر نے جلدی مارا اب تم لوگ دوبارہ دیکھنا ون ٹو ٹری اینڈ گو چلو دیکھتے گا بھائی صاحب گا سامنے رکھو تو ہمارا تھوڑ ہائیڈا تو کریزی ہے بھائی سامنے رکھو تو کتنا اٹیک ہی ہے بھائی صاحب گا اب تم لوگ دیکھنا کہاں کہاں سے اٹیک ہوتا ہے ون ٹو ٹری اینڈ کو سلو موشن میں دیکھتے بھائی سلو موشن میں دیکھتے ہیں بھائی صاحب گا بھائی صاحب گا یہ بہت خطرناک اٹیک ہو رہا ہے یہ واقعہ میں بہت خطرناک اٹیک کر رہا ہمارا تھوڑ ہائیڈا کا سامنے رکھو تو دشمن کے سامنے رکھو تو بھائی یہ بہت ڈینجرس بن رہا ہے لیکن ہمارا اکیلا تھوڑ ہائیڈا کتنے بون براشو سورس مارے گا ابھی میں نے یہاں پر دو بون براشو سورس رکھتے ہیں لیٹس سیکھیں دو بون براشو سورس ہمارا تھوڑ ہائیڈا کتنا جلدی مارتا ہے ون ٹو ٹری اینڈ گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ایک مر گیا اور یہاں بھائی صاحب بھائی دونوں کے دونوں کو مار دیا لیکن یہ بہت خطرناک اٹیک کر رہا ہے لیکن میں تم لوگ اگر بون براشو سورس کو ایک سیکنڈ مل گیا اٹیک کرنے کا تو بھائی یہ ہمارے ہور ہائیڈا کو آرام سے مار سکتے ہیں ان کا ویپن بہت زیادہ خطرناک ہے لیکن کیونکہ ابھی ہم لوگوں سے تھوڑا سا دور ہیں اس لئے کہتا ہم لوگ ان کو مار اوک ہے دوبارہ سے مارتے ہیں اس لئے ہم لوگوں کو ان کو مار پا رہے ہیں ورنہ ان کو ہلکے میں مت لگائے جو لٹرلی میکہ ہائیڈا کو بھی مار کے آگے کی طرف آگے تھے جتنا مجھے یاد پڑا ہے اب ذرا تھور ہائیڈا کو مائنس کرو اور آرمی کلر کو بھی یہی پر رکھو پتہاں تو چلے کہ آرمی کلر آکے کتنا جلدی ان کو مارتا ہے دو بون براشو سورس ہیں اور دو بون براشو سورس کو آرمی کلر کتنا ہی جلدی مار لے گا لیکن کو سو کارڈ گائز انڈیفیٹی یونٹ ہے آرمی کلر لٹرلی بہت ٹائم لے رہا ہے اب آپ ٹائم نہیں لے رہا ہے اس کی باری میں گیم لیک کر رہا ہے تھوڑا تا گیم لیک کر رہا ہے لیکن کوئی نہیں ہمارے بھائی لوگ جج کر لیں گے ایک دفعہ مار دیا اور دوسرے کو بھی مار دیا ویسے اس کی موومنٹ بہت زیادہ تیز ہے ہمارے تھور ہائیڈا سے بھی اس کی موومنٹ تیز ہے لیکن اس کی موومنٹ کوئی بھی اس کے کام نہیں آنے والی کیونکہ ہمارا تھور ہائیڈا گا اس ڈیمیج ابھی بھائی تبہائی مچا رہا ہے لٹرلی الزارو کو رکھے دیکھیں کہ الزارو ہے مجھے لگ رہا ہے مارا جائے گا الزارو نے اگر دیر کیا تو مارا جائے گا اگر تو اس نے جلدی سے اٹیک کر لیا تو بھائی پھر تو نہیں مارا جاتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ الزارو کی ہائٹ یہاں اپر ڈس ایڈوانٹیج دے گی الزارو کو دیکھتے ہیں الزارو میرے خیال دے مر جائے گا ارے ان لوگوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا الزارو مارا جائے گا مجھے پتا تھا دیکھا مجھے پتا تھا اگر ان لوگوں نے اٹیک کرنا شروع کیا تو الزارو مارا جائے گا اور ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا بھائی ان کا اٹیک بہت خطن آ گیا اگر ان نے اٹیک کرنا شروع کر دیا تو بھائی میرا تھور ہائیڈا بھی نہیں بچے گا یہ جو ویپن ہے نا ان کے اوپر لگا ہوا پتہ نہیں کیا ہے یہ لیکن جو بھی ہے یہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے گائز اس کی ڈیمیج کچھ زیادہ ہی ہے اب تو لوگ دوبارہ دیکھنا وان ٹو تری اینڈ کو اگر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا تو الزارو مارا جائے گا دیکھا بھائی اس نے اٹیک کرنا شروع کیا نا تو الزارو مارا گیا ایک رکھیں گے تو الزارو اس کو مار دیکھا لیکن دو کے سامنے الزارو فیل ہے بھائی بہت برے طریقے سے الزارو فیل ہو رہا ہے دو بون براجو سالت کے سامنے اور یہ بون براجو سالت کا ایک ہلکہ انجنٹ نہیں اس کو تم ہلکے میں کبھی بھی نہ لینا ہے یہ بون براجو سالت لٹری بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر ہم لوگوں نے اس کو پلیس صحیح کر دیا تو اگر صحیح سے پلیس نہیں کیا تو یہ ویک ہے تم لوگوں کیا لگتا ہے کہ میں تم لوگوں سے جھوٹ بہو رہا ہوں ایک منور کو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو مینس کرتا ہوں اور صرف وہ سوڑ ایک بارن براچو سالوز رکھتے ہیں اور دیکھنا قائد ایک بارن براچو سالوز پھر اس کو مار دے گا اگر تو ہم لوگوں نے اس کو صحیح سے پلیس کیا تو وکے میں نے اب اس کو یہاں پر رکھ دیا تم لوگ دیکھتے ہیں اس کا جو واپ ایک منور کو ہاں یہیں سے بھی ہم لوگ جیسکتے ہیں الزارو موف کرے گا مرنے کی کوشش کرے گا اور یہ بھی مرنے کی کوشش کرے گا اس کو بھی ہم لوگوں نے اس طرح رکھا کہ یہ بھی موف کرے گا لیکن اگر اس نے پہلے اٹیک کیا تو الزارو مارا جائے گا کیونکہ اس کی ساری کی ساری پاور اس کے ٹاپ بیک پہ ہے دیکھتے ہیں گا اوکے 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 دیکھا بھائی میں نے تم لوگوں کیا بولا تھا الزارو مارا گیا نا رہے ربان پھر آپ واقعی سچ بورو یار جب یہ بہت رسٹ ہوں گے بھائی یہ گوڈ یونٹ کو مار رہے الزارو کو مار دے تجھے کہا ہلکا لگ رہا یار رسٹ ہوں تو ارمان بھئی آرمی کلر کو بھی مار دے گا یار آرمی کلر کو مار پائے گا کہ نہیں مار پائے گا یہ تو نہیں پتا لیں کیا پتا بھائی آرمی کلر کو بھی مار دیں جب اس کا مین ہتھیار یہ ہے لیکن ہا آف کورس گائیز ہم لوگ اس کو ایسے نہیں رکھ سکتے فیر بیٹر میں تو گائیز فیس ٹو فیس یونٹ رکھے جاتے ہیں الزارو کے بالکل فیس کے سامنے دوسرا یونٹ ہونا چاہیے یہ تو گائیز اگر ہم لوگ اس طریقے سے اس کو الزارو کو مار بھی رہیں تب بھی گائیز ایک بیٹل ڈسکوالیفائی ہو رہی ہے کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یونٹ کو پلیس کرنے کا میں بس تم لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اوپر کی طرف سے اٹیک کرتا ہے یہ دیکھا بھائی اس کا جو اوپر والا اٹیک ہے نا یہ کچھ زیادہ ہی خطر نہ کہ بون براچو سورس کو خلقے میں کبھی بھی مت لے نا لیکن جب فرنٹ پر رکھیں گے تو بون براچو سورس کیوں کہ اٹیک نہیں کر پا تھا تو بون براچو سورس مارا جاتا ہے ہم لوگ یہاں پر رکھ کے تم لوگوں کو دکھا رہے تھے اب دیکھو گائیز ہم لوگوں نے فرنٹ پر رکھ دیا بون براچو سورس کو مار پاتا ہے یہاں پہ نہیں ویسے فرنٹ سے تو آرمی کلر اس کو آران سے مار دیتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہو گائیز فرنٹ سے تو اس نے بہت زیادہ جلدی مار دیا لیکن کیا پتا سائیڈ سے آرمی کلر بھی مارا جائے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا لیکن اس کا ویپن کی پاور یہاں پر ہے اگر ہم لوگوں نے یہاں پر رکھ دیا آرمی کلر کو تو کیا آرمی کلر کو بون براچو سورس مار پایا جس طرح آلزارو کو مارا تھا لیکن دیکھ سکتے ہو گائیز کہ یہاں پر بون براچو سورس ہے اور یہاں پر آرمی کلر اب دیکھتے ہیں گائیز کہ بون براچو سورس جیتا ہے یا پھر آرمی کلر پیڑا کوئی شروع کرتے ہیں ون ٹو ٹری اینڈ گو لیکن آرے بھائی آرمی کلر کی سپیڈ بہت تیز ہے اگر بون براچو سورس کے ہاتھوں مر سکتے ہیں تو آرمی کلر بھی مر سکتے ہیں جب آرمی کلر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آلزارو کی ہائٹ لمبی تھی آلزارو کا مو یہاں پر آرہا تھا اور یہاں پر اس کا ویپن ہے تو بھائی ایک دم سے اس نے اٹیک کر دیا لیکن آرمی کلر کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ایک تو پہلے ہائٹ چھوٹی ہے اب اس کو پورا کا پورا ویپن روٹیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور تب تک آرمی کلر اس کو مار دیتا ہے تم لوگ بارہ سے دیکھ لو یہاں سے ون ٹو ٹری اینڈ کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو ارے بھائی صاحب بھائی صاحب گائز بون براچو سورسوں سے بہت زیادہ اٹیک کر لیا اس دفعہ آرمی کلر پہ ہیلتھ دیکھتے ہیں اوہ یہ دکھو ہاتھی ہیلتھ لے گیا ارے ارامان پھرکر آپ اس طرح الٹے سیدھے طریقے سے پلیس کرو کہ تب تو ارامان پھیل جائے گی ویسے آپ اپنا تھور ہائیڈا رکھ کے دکھو تھور ہائیڈا بھی یہاں پر رکھ کے دکھاؤں گا چلو ٹھیک ہم لوگ تھور ہائیڈا کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں لیکن بھائی اگر اس نے پہلے اٹیک کر لیا تو تھور ہائیڈا کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ بون براچو سورسوں سے باقی ہم کب زیادہ ہی خطرناک ہے اوکے میں نے تھور ہائیڈا ارے تھور ہائیڈا کی ہائیڈ لمبی ہے جو کہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اوکے لیٹسی گائز کہ کون کس کو مارتا ہے ویسے گائز تھور ہائیڈا کا پنکھ تھے کو اس کی گردم کے اوپر آرہا ہے اور یہ اب بہت خطرناک طریقے سے اٹیک کرنے والا کیونکہ تھور ہائیڈا کی ہائیڈ بھی لمبی ہے اور تھور ہائیڈا بھی الزاروں کی طرح ہی اس کا شکار بن سکتا ہے لیکن ہم لوگ بیٹھا کرا کے دیکھ لیتے ہیں اوہ بھائی مارتے ہماتے تھے میں پتہ نہیں کیا بول رہا تھا لیکن تھور ہائیڈا نے مار دیا تھور ہائیڈا بھی کسی سے کم نہیں ہے آرمی کلر کو پکا یہ ٹکر دے گا جو بہت خطرناک ٹکر دے گا تو دیکھ لینا بھائی یہ چھوڑنے نہیں والا لیٹرل لکھائی تھا آرمی کلر کو ویسے تم لوگوں کیا لگتا ہے کہ تھور ہائیڈا جیتے گا یا آرمی کلر جیتے گا آج کا بھی کمپیریزن تم لوگ کے سامنے یہ تم لوگ چینکل سسکرائب پر بیل لونٹفیکشن کو اور پر لگانا ایک ٹیم پک کر سکتے ہیں تم لوگ یا تو آرمی کلر کی ٹیم میں چلے جاؤ یا پھر تھور ہائیڈا کی ٹیم میں آ جاؤ ویسے میں تو اپنے تھور ہائیڈا کو یا انڈیفیٹی دیکھنا چاہتا ہوں اور تھور ہائیڈا کا لک بھی ویسے آرمی کلر سے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ملتے ہیں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی